اہنکار ہے کے نہیں کہنے والے کو ہو سکے کہنے والے کو یہ دی اہنکار ہے تو اکی درگتی ہونے والی ہے کہنے والے کو اہنکار نہیں ہے تو مہاپربجی will take care جرور کہہ لیں گے سوال وہ پرسنل ہو گئے ہو وہ سمپردائے کو نہیں رہ گئے ہو کہنے والے کو اہنکار ہے کے نہیں یہ سوال secondary ہو گئے ہو جیسے اپنے کوئی بھی صدانت کو پرشن اٹھایا ہو ہر وقت دیکھو اکثر ایک پرابلم ہو ہے کہ ہر ویشیا کو ستی جو ہے وہ گھمنڈی لگے بڑی گھمنڈی ہے تو ویشیا کو تو ستی گھمنڈی لگنی ہے کیونکہ میں جیسی ویشیا ہوں ایسی تو کیوں نہیں ہو جائے تو ویشیا کو ستی گھمنڈی لگے ایسے چور کو جو ہے وہ ساوکار گھمنڈی لگے کہ بڑا گھمنڈی ہے سوابہ ایک بات ہے تو یہ گھمنڈ ہو سکے کہ کاؤنٹر پارٹ میں جیسے وہ چور ہے ایسے وہ گھمنڈی بھی ہو سکے ساوکار کو تو ساوکاریتہ اچھی چیز ہے پر ساوکار ہونے کو گھمنڈ رکھنا بری چیز ہے ستی ہونو ویشیا کے کانٹراسٹ میں اچھی چیز ہے ستی ہونے کو گھمنڈ رکھنا بری چیز ہے ایسے اپسدھانت کی تلنا میں سدھانت سویکارنا سدھانت کہنوں اچھی چیز ہے اور یہ دیوہ سدھانت کو کہنے میں یا واقع پرستط کرنے میں اپنے کو گھمنڈ ہو رہے ہو ہے definitely ایک بخت نہیں سترہ سو ساٹھ بخت بری 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 اور صرف بری ہے یہ بات کو ساف سمجھو وہاں میں کوئی سندہ کو اوکاش نہیں ہے پر سمپردائے کے طور پر اپنے کو ایک بات کلیرلی سمجھنی پڑے گی کہ ایسا سمپردائے کے طور پر وہ جو دوش ہے وہ ویقتی کو دوش ہے یدی کوئی کو گھمنڈ ہو رہے ہو جیسے کوئی ستی کو اپنے ستی ہونے کو گھمنڈ ہو رہے ہو ہے تو وہاں ستی کو ویقتیگت دوش ہے ستیتو کو دوش نہیں ہے جب اپن وہاں کو یا ترہ سو انٹرپیٹیشن کریں گے کہ جتنی ستی ہیں سالیس اب بڑی گھمنڈی ہیں ویشیان کو دیکھو کہ کتنی دینی والی ہیں کہ جو پرش آ جائے واقعے ساتھ جانے گھومنے تیار ہیں یہ کوئی دینی ہے پچھو کیا گیرنٹی کہ یہ دینی نہیں ہو کہ اپنی آجیوکہ کمانے کے لیے ہلکی ورتی چننے کوئی ایک چوئیز ہے ایک والگر چوئیز ہے وہ تمہاری والگر چوئیز تم کو دین بنا رہی ہے تم کو کوئی دینی کے قارن تم یہ کام نہیں کر رہے کہ ہم اتنوں دین رکھے ہیں کہ کوئی پرش کو نا پاڑ ہی نہیں سکیں یہ کوئی دینی نہیں ہے کہ والگر چوئیز ہے تمہاری جیسے یا پارٹ میں مسٹیک ہو سکے ایسے واہ پارٹ میں بھی مسٹیک ہو سکے یا بات کو اپنے کوئی دھیانسو سمجھنا پڑا گو ایسے صدحانت کہنے میں گھمنڈ دیفنیٹلی ایک دوش ہے دوش ہی ہے دوش کے علاوہ کچھ نہیں ہے پر اپسدھانت کو چھپانو اپسدھانت کو چھپانو امیں شاید دینی نہیں ہے کچھ اور لفڑا بھی تو ہو سکے نا ویشیہ والو تو ان باتن کو اپنے کو صاف طور پر سمجھنے پڑا گو کہ سامپردائی کی طور پر سدھانت چھپانو ایک سامپردائی دوش ہے اور سدھانت کہنو ایک سامپردائی دوش نہیں ہے گونہ ہیں اب یدی کوئی گمنڈ ہے دیفنیٹلی وہ دوش ہے ہم کبھی یہ بات تو کہہ نہیں سکیں گے کہ کوئی گمنڈ سو سدھانت کہہ رہے ہو ہے تو وہ گونہ ہے واقعہ گونہ نہیں ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کہہ نہیں سکیں واقعی تو ہنڈرڈ ٹین ہنڈرڈ ٹین پرسنٹ وہ دوش ہے گمنڈ سو کہہ رہے ہو تو یہ بات اپنے کو ساف سمجھ پڑے گی کہ ایسے ہی پربو کے پاس اپرارتھنا یہ ایک بہت اچھی چیز ہے پہ وہ اپرارتھنا پاچھو ابھیمان پوروک نہیں ہونی چاہیے ابھیمان رہت مطلب سوام یدینط کی بھاونا کے صحیح اپرارتھنا ہونی چاہیے تب وہ ویویق برابر نبھے گو یدی وہ کوئی طرح کو اہنکار پنپ گیا وہاں میں کہا پربو سو جب مانگنا ہی نہیں ہے جو میں نے اپنے بچپن کی بات بتائی کہ جاؤ دادا جی نہ اپنوں اہنکار کھنڈت ہوتا لگی تو کہیں اگو ہرٹ ہو گیا وہ ایک کثہ دوسری ہے دھیان سو سمجھو ایسے اپنو اگو ہرٹ نہیں ہونی چاہیے وہ relation میں جب باپ ہے لے جائے ٹھیک ہے اچھی بات ہے نہیں لے جا رہے تو اچھی بات ہے باپ مانی ہو کی باپ مانی ہو پھر اگو کھائی کو ہرٹ ہو چاہیے باپ کی تل میں وہ طریقے کو پتر ادھی نتو بھاو ناس اپرارت نا کی برت ہونی اچھی بات ہے اور کر کے اپرارت نا کی برت ہونی بری بات ہے یہ بات دھیان سمجھو ابھی مانش سن ستیاج سوام یدھی نتو بھاو نات تو جب یہ ہو گو کچھ کہنا کہ ہاں ہو سکے چار پائچ بیار بھی نہ پاڑ سکے جب تک اپن کو ساری سیچویشن خیال نہیں ہے ایک بات سمجھو جب تک اپنے کو ساری سیچویشن نہیں خیال ہے تب تک ایک بات سمجھ کہ باپ کے ساتھ ابھیمان کو ویہوار کیوں کرنے یدھی باپ اپنے ساتھ دویش کو ویہوار نہیں کر رہے ہو تو اور باپ سمجھو اپنے ساتھ دویش کو ویہوار کر رہے ہو تو سمجھو چھے بخت نہیں اپنے کو پچیس بخت باپ نے نہ پاڑی کوئی دویش پورن ورطی سو نہ نہیں پاڑی اور کوئی کوئی اپنے ہد کو ویچار کے نہ پاڑی ہو تو جب تک یہ سارے کلکلیشن اپن نے نہیں کیے تب تک وہا سممند میں اپن ابھیمان اپنو کیوں گسانو بچپن میں یہ بات کو سمجھ آنا بہت مشکل ہو کیوں کہ باپ میچور ہے بچہ مائنر ہے تو اپنے سممند میں اتنی گنشتتہ ہونی چاہیے کہ اپن پیر پکڑ کے ہاتھ جوڑ کے چرن چاپ مو مر ڈی نا گن نا جگ گاڑی ہو ایسے پوچھ لے بھائی کیوں نہ پڑ رہے ہو تو کھلا سا ہو جائے گن اپن جد کریں گے تو وہاں کو بھی جد آئے گی پر اپن چرن چاپی مو مر ڈی سب کریں گے کھلا سا کریں گن کیوں نہیں کھلا سا کریں بھائی کارن کیا کچھ بس یہی چرن چاپی مو مر ڈی نا گن نا جگ ڈی ہاتھ پی جوڑ کے بھائی 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 جوڑنے میں کوئی اپن گھستو نہیں جائیں گے تو وقت مات بھی جھکا لیا تو گھستو نہیں جائیں گے بس اُتی ورتی ہونی چاہی یہ پتر طریق جب سممند ہے اپن مان رہے کہ تُو میرا باپ میں تیرو بیٹا تو وہاں پوچھنے میں کیوں اپن کو ایسا مان ہو کہ میری نا کٹ جائے گی ورس کم ورس کیا ہو سکے گو یہ کہیں گے نہیں بتاؤ گو تو جا یہ ہی تو سکے پو بھو پیچھے پڑھ رہے دائی جی انتا گھسا ہوگے دائی جی ان کو گٹ آؤٹ کہ موٹا بھائی نے دائی جی کا فیس پہ کہ نہیں جاؤ سکت دکھو آرین کڑ چاو سکت سکت گٹ آؤٹ کیا چاو چاو ہاتھ ہاتھ ہیوں ایچلی وہ ویشنا بچار تو ان سبان کو چھوٹے بھائی سمجھت تو یا کوئی یہ لوگ سب موٹا بھائی کہتے گھسا ہوگے دائی دائی کہ گٹ آؤٹ نہیں جاؤ سکت سمجھو چھو دکھو بھائی کڑ بھائی چھو کیون تک کڑ چھو ایک سمجھو ویشنا نے اتنو گٹس اتنی کریج بالک کے ساتھ ریلیشن میں دکھائی تو اپن تو اپنے باپ کئی ساتھ دکھانی ہے نا پرابلم نہیں ہے ہونی نہیں چاہیے ٹیکنکل جب تک دوسرے کچھ کچھ کام نہیں کر رہے ہوئی تب تک نہیں کیسا بتاو ہماری دائی جی بہت بجدار بات دائی جی کے پاس Harish چندر جی شاستری پڑھ پڑھنے آتے تے گھسا دائی نے جاؤ سنڈاس میں پڑھو انہیں اتنو کہ ارے جی آپ کو بہت پریشن ہوگا مکھو نکالو آنے کے لئے خوش ہوگئے دائی جی خوش ہوگئے دائی جی کہ اب کیا کریں تیرے تو ہمارے ماتھے پڑھے تو ہم ہاں بھی آنے پڑھے گو چل شروع کر جا سکے گرو کو جا سکے گرو کو فیس پہ جا دائی گز آکھے کہ پڑھ جا کے مشتہ میں نہیں نہیں کر پان بہت پریشن ہوگا کیوں پریشن ہوگا آپ کو ہاں نکالنے آنا پڑھے گو دائی جی کچھ ہوگئے چل آگے پڑھا جب اپن نے مانیوں ایس خوش ہونے ہی پڑھے دائی جی کے پاس چارہ ہی نہیں تو کوئی ایک بات سمجھ جب کوئی 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 مان رہے ہیں پھر گسہ کی برے لگنے کی بات کی نہیں اپنے مانتے ہوں تو ساری بات سمبھا میں پھر تو تم تیر تانو ہم تیر تانو سر فروشی کی چید آجیا سیاد انتک کرن گو چر تدہ وشیش گتی آدی بھاویم بھنن تُ دے ہکار یہ تین نمبر یہاں آنو چاہیت تو دیکھو شدھی پتر ہے نا 34 دو نمبر ساری یہاں آنو چاہیت تو یہ دو نمبر سوام میں ادھی نت بھاونات کو ہی الیوریٹ کر رہے ہیں یہ سوام میں ادھی نت کیسے بھرت نہیں واقعی وہ بتا رہے ہیں وہ گلتی سنہا آگیا سدھار لو سب اپنے ہمیں یہ دو اوپر نہیں ہو کے دے ہکار کے بعد وہاں پیچھے سے دیکھ لیں جب وہ شدھی پتر دیو ہے تو سوام یدھی نت بھاونات کیسے کرنو کہ وشیش تش چید آگیا سیاد انت کرن گو چر تد وشیش گتیا دی بھاویم بھنن ت دے ہکار اپنے وارتہ میں ان دونوں سیچویشن کو بہت اچھو آوے ہے کہ شریجی نے ان کو آگیا کری کہ تم کیونکہ درشن کرنے سو موکو سکھ ہوئے گو آپ کیا سکھ اور یدھی آپ کو سکھ ہوتا ہوئے تو مہا پربو جی کیونکہ انت میں آپ کو سکھ دینے کے لئے ہی تو مہا پربو جی سیوہ میں موکو نی اکت کی ہوئے تو آپ کو سکھ ہوتا تو میں مہا پربو تُو آنکھ کھول کے دیکھو منہ گنشام لال جی جو ساتھ میں لال جی آتے گرمی کے دن میں آنکھ ہی رات پنکھا کرتے تھاکو جی کو مدن مہا جی کو اور جب اخت تھاکو جی کو چوروے آئے تب کھٹکا بھے آنکھ نہیں کھولی پنکھا ہی کرتے چور گئے تو چور گئے صبح جا کے دیکھو کہ چور گئے تب انجل تیاک کے پران تیاک کیے کہ تھاکو جی نہیں تو جی کے فائدہ کیا اور وابخت آنکھ نہیں کھولی ساتھ ملال جی وہ ابھی بھی ہے وہ گوکل میں اب ایک نہیں پتہ نہیں پر دادہ بھائی کے ساتھ میں نیاترہ کری تھی تب وہ ابھی بھی ہے جا میں آپ بیراج گئے اور انجل تیاک کر دی تیاک کر دی رات کو پنکھا کرتے وقت آنکھ نہیں کھولی کیا پتہ کیا ہو رہے ہو شدہ وشواص نشتہ رات کو پربو کو پنکھا کرنے کی نشتہ یا حد کی نشتہ نہیں آنکھ کھولیں گے پنکھ کرتے رہیں گے بھائی بھائی تو بھائی کیا پتہ چلے جو ہوئی گی صبح دیکھی جائے گی صبح سچ مجھ میں ٹھاکو جی چور گئے تے تو انجل تیاک پرانٹ تیاک کر دی پر آنکھ نہیں کھولی ایسے مادہ والے بالک ہتے اپنے اپنوں اتحاس بڑو گوروشیل ہے اپنوں جو بھی کچھ ورط مانے وہ بہت دکھد ہے وہ بہت شرم جنک ہے باقی اتحاس اپنے بڑو گوروشیل اتحاس ہے ہر گھر کو آپ بالکن کے ویشنوان کو اتحاس دیکھو گے ایسے گوروشیل اتحاس ہے کوئی بتا ہے کہاں کسر ایسے والے کہتے مادہ والے اب بہت دریدرتائیں آگئی سب جگہ تو یہ بات دھیان سو سمجھو کہ تدا وشیش گتیا دی بھاویم بھنن تدے ہی کار من اپن یہ مانے کہ اپنے من کہہ رہے ہو ہے اب یہ بیوستہ بدل گئی تو ایسے نہیں ایسے کر لو ایسے نہیں ایسے کر لو ہمارے کو جیسے وہ اندریا گاندی کو وابخت آیت ہے نا آتما کی آواز ووٹ دینے میں تو آتما کی آواز ایسی چلی کہ بہت اچھل پوچھل ہو گئی سب آتما کی آواز میں امرجنسی تک آگئی پر آتما کی آواز پر بتا رہے کہ آتما کی آواز کو سچی تب ماننی کہ جب اپنو کوئی پرسنل بینیفٹ نہیں ہو تو ہو پربو کو ہی سکھ کو ویچار سو اپن کوئی بات کر رہے چھوٹ چھاٹ لینے کی تو انتک کرن گوچر کوئی وشیش آگیا ہوتی ہو تو وشیش آگیا میں سوامی ادھینتا کی بھاونا سوامی کے ادھین ہونے کی بھاونا کر کے جو چھوٹ چھوٹ لینی ہو وہ لی جا سکے سیوہ کرتیر گرو راگیا بادھ نمو ہری چھایا وہ انتک کرن گوچر کچھ ہری چھا ہو رہی یہ ایسے نہیں یہ ایسے ہے پر اپنو کوئی سیلف موٹیویشن اپنے کوئی نہیں ہو تو توڑی جا سکے آگیا کیونکہ انت میں بھگوات سکھار تو سیوہ ہے آتما سکھار تو سیوہ ہے نہیں پر یہ واقع touch stone ہے بھاویم بھنن تو دے ہی کار اکثر یا کے اپوزیشن میں یہ جو پنکھا کو جو وارتہ ہے واقع اپوزیشن میں ہم وہ ویش کی